ہاں سلام نکوم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ناشتے سے ایس یوزیل روز کی طرح روز ہم ناشتے اور صبح کی روٹین شیئر کر سکتی ہوں دن میں بس بہت بیزی ہو جاتی بچوں کے ساتھ ابھی بھی یہ میرا بی بی جو ہے نا بس بھاگم بھاگ لگوا ہے تو خیر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاں آج میری کزن آ رہی ہے سودیا سے تو پھر ان کا ہم نے لنچ رکھاوا ہے پھر یہ خواب ختم کر کے اس کا خانہ بنانا ہے اور گھر کی کلیننگ کتنی ہے یہ رات کی روٹی لائے رکر رات کو روٹی بہر سے لائے تھے تو سوچا ابھی جو پڑی ہے وہ بھی ساتھ فرائے کر لیں گے ان کو آئل لگا لیں گے تو کھائی جائیں گی اور یہ چائے ہے یہ روٹی فرائے کریں گے اور آج کا دن بہت بیزی ہونے والا ہے کیونکہ ابھی ساری تیاری کرنی ہے اور ناشتے میں مجھے بھائی لیک بہت پسند ہے تو ہمیں میں سب کو کھلاتی ہوں اللہ کہ یہاں بہرین میں بہت گرمی ہوتی ہے لیکن پھر انڈوں کا گرمی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیجئے ہمارا ناشتہ ہو گیا ریڈی یہ رات کو ہم نے دال بنائی تھی دال کا سالن ہے ساتھ چائے روٹی انڈے سب سے پہلے میں نے کہا میکرونیز عبار لیتی ہوں اس کے بعد اس کا مسالہ جلدی جلدی بنا لیا کیونکہ کچھ چیزیں بیچ میں سکیپ ہو جاتی ہیں بار بار ویڈیوز نہیں بنتی ساتھ ہی ہم نے چکن واش کر لیا اور بریانی کا کام بھی سٹارٹ کر دیا یہ ہمارے میکرونیز ہو کے تیار اور یہ ہماری بریانی بھی ہو گئی تیار تقریباً بس اب اس کو دم دیں گے اور باقی ساتھ ہم نے آج ممکین چکن کڑائی بنائی تھی اور سیلیڈ چٹنی اور میٹھے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ فروٹ سیلیڈ بناؤں گی لیکن ایسا تھا کہ ٹائم بہت شورٹ تھا تو پھر ہم نے اس میں آئس کریم رکھ لی پھر جلدی جلدی سارے کام کیے ان کو دم دیا گھر کی سپائی کی ہزبین نے اور میرے چھوٹے دیور نے مل کے بہت ساری میری ہلپ کی اور یہ ہماری بریانی تیار ہوگی اور یہ وائٹ کڑائی کی طرف ہم چلتے ہیں یہ ساری ریسپیز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ ہمارا کھانا ہو گیا ریڈی گیسٹ آگے تھے پھر ہم نے فوراں سے کھانا لگا دیا الحمدلیلہ کھانا بہت اچھا بناتا جیسے ہی گیسٹ گئے تو پھر جی کچن کی طرف آگئے کچن کے علاق دیکھے تو وہ گبرانٹ شروع ہو گئی اپنے برتن واش کرنے والے تھے پھر برتن واش کرنے کے بعد کچن ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ کلین یہ دیکھیں دائم بھی فرید سافت کر رہا ہے کہ ممہ نے ٹھیک سافت نہیں کیا یہ دائم ٹھیک کرے گا اور یہ احمد بھی دائم کی ہیلپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا اور تو بس اور ہو گئی کلینی وغیرہ سب کچھ فنیش ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے کھایا دوبارہ کھانا اور بچے بہت ایکسائیٹڈ تھے کہ ہم بہر جائیں گے پھر حضرت نے کہا آج نہیں پھر کسی دن چلیں گے تو بس آج ہم بہت تھک گئے ہیں اور بچے تو میرے ماشاءاللہ بھی تک فریش ہی ہیں پھر ملیں گے آپ سے بائے گے آپ سے بہت ہم جائیں گے گے پھر ملیں گے جائیں گے ہلا بچوں گے گے پھر ملیں گے جائیں گے گے پھر 即 آج